دوہزار انیس تین سو ستر ختم کرنے کے ساتھ سب کشنی بند نہیں ہوا تب سے لے کے آج تک کوشش کی جارہی ہے کس طرح جمہو کشنی کے لوگوں کے اکتیارات چھینے جائے کس طرح ان کو بے دخل کیا جائے ان کی زمینوں سے ہمارے جو اساس ہیں ہمارے جو وسائل ہیں ہماری بجلی ملک میں اس کو سستے دامو دیتے ہیں موت میں دیتے ہیں اس لئے یہ الیکشن اس لئے ضروری ہے کہ تاکہ لوگ ڈلی والوں کو یہ پیغام دے کہ جو آپ نے دوہزار انیس میں ناجائز طریقے سے کیا گلت طریقے سے کیا وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو قابلی کو بول رہی ہے میں جس طرح سے کہا گیا تھا کہا جا رہا تھا پیڈی پیپ ختم ہے جس طرح سے آپ علاقوں میں جا رہے ہیں آپ راجوری پہنچ گئے آپ ناتاں گئے ہو سنٹر کشمیر میں ہو تو کیسے دیکھتا ہے جو پیڈی پی ہے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے وہ ستیتو شہر سے کے لئے لوگ نراز ہو گئے ہو پیڈی پی سے مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ پیڈی پی جیسی جماعت جس نے بہت کام وقت میں سرکار میں رہی جبکہ دوسری جماعتیں پچاس سال رہی جب مفتی صاحب کے تین سال کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو مفتی صاحب کے تین سال بہت باری پڑتے ہیں مزفر آباد روڈ جو کبھی سوچا نہیں تھے کشمیری نے راولہ کوڈ روڈ یونیورسٹریز کالیجز ریپر تیلیم ٹیجر تیسل فورس موٹا اکوان کو ختم کرنا بات چیت کروانا یہ تو کس وزیرالہ نے آج تک ایسا کیا ہے اور اتنے کم عرصہ میں اس لئے جو پیڈی پی نے لوگوں کو بندوق سے بہار نکالا وہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بس لی اس لئے پیڈی پی کو میرا جگڑا عمر اولہ کے ساتھ نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ جو جنگو کشمیر کے اس وقت حالات ہیں لوگ اس کو سمجھے اور ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دے جو پارٹی دلی میں جا کے یہاں کے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جو حقیقت ہے اس کو بیان کرے بدا ڈر کے بنا خوف کے میں مجبوری پارٹی کیسے توڑنا پڑا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں کیسے بتا سکتے ہیں